بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ کروڑ سرخ کیکڑے زمین سے نکل کر ساحل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں پہنچ کر یہ پانی میں اپنے انڈے خارج کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آشٹریلیا کے سرخ کیکڑے سے متعلق کچھ ایسے مناظر آپ کے سامنے پیش کریں گے جنہیں دیکھ کر آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ خالق کائنات نے جو نشانیاں اور آجائیویات لوگوں کی غور و فکر کے لئے چھوڑ دیئے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے جی ہاں آشٹریلیا کا یہ حیرت انگیز جزیرہ مکمل طور پر سرخ کیکڑوں سے بھرا پڑا ہے یہ یہاں اس قدر بڑی تعداد میں ہے کہ بعض جگہوں پر تو پاؤ دھرنے کی بھی جگہ نہیں ملتی ویسے تو سال بھر یہ کیکڑے زمین کے نیچے رہنا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں جب پرسات کے موسم کی آمد ہوتی ہے تو یہ کیکڑے انڈے دینے کیلئے زمین سے باہر نکلاتے ہیں یہ کیکڑے یہاں دس ہزار یا بیس ہزار کی تعداد میں نہیں بلکہ بارہ کروڑ کی تعداد میں ہوتے ہیں ان کیکڑوں سے مطالق ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ایک فیمیل لال کیکڑا ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے جو کہ کبھی کبھی تو ایک لاکھ تک ہو سکتے ہیں دوسری نسلوں کے کیکڑوں سے الک تھلک یہ سرخ کیکڑے خوشکی پر ہی رہتے ہیں لیکن انہیں بھی انڈوں سے نکلنے کے لیے پانی کے ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مادہ سرخ کیکڑے برسات کے موسم میں زمین سے نکلنے کے بعد سمندر کے کناروں کی طرف سفر کرنے لگ جاتے ہیں اور یہاں یہ پانی کے اندر اپنے انڈے باہر نکالتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں موجود بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں